نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چدرویدی چار بجے کی بلٹنگ کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ازان بیواد میں گائک سونو نگم نے اپنا سن منڈوا دیا ہے پشمگال کے مولوی عاطف علی قادری نے سونو نگم کے بال کاٹنے والے کے لیے دس لاکھ کا انام رکھا تھا سونو نگم نے اسی چیلنج کے لیے اپنے بال منڈوا لیے اس سے پہلے سونو نگم نے پریس کانفرنسٹ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میری بات کا بتنگڑ بنا گیا میں دھرم نرپیکشو لیکن دھرم کے نام پر شون مچانا گنڈا کرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دن پہلے سونو نگم نے ٹویٹ کر لکھا تھا کہ ازان میں لاؤڈ سپیکر کے شور سے ان کی نیل سوہے سوہے ٹوٹ جاتی ہے یہ گنڈا کرتی ہے لیکن ابھی جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں سونو نگم نے اپنے سرم اڑا ہے بقاعدہ اپنے ہیڈ ریسر عالم کے ساتھ آزان بیواد کے بعد سونو نے سرم اڑا ہے بقاعدہ یہ سب کچھ ہوا تب جب ان کو دھمکی دی گئی لیکن اس سب سے پہلے سونو نگم نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کو لے کر اچھا خاصا بیواد کھڑا ہو گیا تھا اتنی سمپل سی بات کو اتنا بڑا بتنگڑ بنا کے پیش کیے جائے گا تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو میرے دل سے نکلتا ہے کہ جس انسان نے پوری زندگی محمد رفی صاحب کو اپنا پتا مانا ہے جس کے گروہ کا نام استاد غلام اسفہ خان صاحب ہے محمد تاہیر جی ہیں جس کے ڈرائیورز مسلمان رہے ہیں ابھی تک جس کے ٹرینر مسلمان ہیں جس کے سب سے حضرت کی دوستوں میں سے جیسے باجد ہیں جنہوں نے میرے خلاف بولا جب کسی مندر کے اوپر یا کسی مسجد کے اوپر لاؤس پہ لگا جاتا ہے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ بولی جاتا ہے کہ میں دیکھو تم سب کو بتا رہا ہوں یہاں پہ میرا ریلیجن کا چلتا ہے میرے ساپ سے یہ گنڈا گردی ہے یہ میرا ماننا ہے آپ کے لئے شاید یہ لاد پیار ہوگا میرے لئے لاد پیار نہیں ہے میرے لئے یہ گنڈا گردی ہے یہاں پہ سپاتے کرنی پڑے کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہوں نہیں تھا کہ یہ اتنی سمپل سی بات کو اتنا بڑا بتنگڑ بنا کے پیش کیے جائے گا تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو میرے دل سے نکلتا ہے جب کسی مندر کے اوپر یا کسی مسجد کے اوپر لاؤس پہ لگا جاتا ہے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ بولی جاتا ہے کہ میں دیکھو تم سب کو بتا رہا ہوں یہاں پہ میرا ریلیجن کا چلتا ہے میرے ساپ سے یہ گنڈا گردی ہے یہ میرا ماننا ہے آپ کے لئے شاید یہ لاد پیار ہوگا میرے لئے لاد پیار نہیں ہے میرے لئے یہ گنڈا گردی ہے اس انسان نے پوری زندگی محمد رفی صاحب کو اپنا پتا مانا ہے جس کے گروہ کا نام استاد غلام مصطفہ خان صاحب ہے محمد طاہر جی ہیں جس کے ڈرائیورز مسلمان رہے ہیں ابھی تک جس کے ٹرینر مسلمان ہیں جس کے سب سے حضی کی دوستوں جیسے باجد ہے جنہوں نے میرے خلاف بولا وہ ان کو میں اپنا تپلے چھدو سمجھتا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے ہم کوئی فنانٹک فنانٹکسزم کو آپ کو لڑنا پڑے گا آپ یہ ایسے چکچا بھی صرف ٹویٹر میں لکھتے رہتے ہیں stand for the country یہ کر دو وہ کر دو دم ہے نا ایسی باتوں پر بول کے دکھاؤ ٹویٹر میں پڑے گا ٹویٹر میں پڑے گا ٹویٹر میں پڑے گا موسیقی